وہ بنیادی طور پر اجتماعی طور پر خطاب کرنے کے بجائے وہ انفرادی طور پر ایک ایک شخص سے الگ الگ وہ کچھ چاہے گا وہ نصاب یہ نہیں ہوگا کہ بھائی تم جو ہے وہ ایک اجتماعی نصیت کی جا رہی ہے تم یہ کرو یہ کرو نہیں بنیادی طور پر وہ ایک ایسا کام ہونا چاہیے جو ایک ایک شخص کو جب درس دیا جائے تو انفرادی طور پر ایک شخص سے مطالبہ کرے بھائی تم نے اپنی اصلاح کی ہے یا نہیں کی ہے تمہارے نفس کی جو سرکشی کا خاتمہ ہوا یا نہیں ہوا تمہارے نفس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کی دوری ہوئی یا نہیں ہوئی کتنی پاکیزگی تمہارے دل کے اندر آئی ہے اور روح اور قلب میں آئی ہے تو اس بنیاد پر اس نصاب کو بنایا جائے گا چلو نصاب جب تک آ جائے میں ایک تجویز دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں علماء اکرام ایک کمیڈی تشکیل دیتے وہ چند کتابوں کا ایک سیٹ منتخب کریں جس میں تصوف کی کتابیں ہو سکتی ہیں جس میں کچھ کوئی قرآن مجید کا ترجمہ ہو سکتا ہے کوئی حدیث کا کتاب ہو سکتا ہے وہ سیٹ مقرر کر دیں کہ یہ ایک کتابوں کا سیٹ ہے ایک کیمیہ سعادت بھی ہو سکتی ہے یا علوم دین بھی ہو سکتا ہے مسنوی بھی ہو سکتی ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں جماعت کے عدداران کو لازمی طور پر وہ سیٹ اپنے پاس رکھنا چاہیے اس سے مستفید ہو لیکن میں کیونکہ کتابوں کی طرف رجوع کروانے والے الحمدللہ اور بھی بہت ہیں اس لئے بعض اوقات کتابوں کی اہمیت سے افادیت سے انکار نہیں ہے لیکن بعض اوقات کتابوں میں مشغول ہو کر یہ بیٹای صاحب کا شیر ہے یا رومی کا شیر ہے کہ صد کتاب ہو صد ورک پر نارکن کس حوالے سے کہ ایک جیت سے یہ صحیح بھی ہے یعنی کتابوں میں مشغول ہو کر پھر آدمی حقیقی یار کو محبوب حقیقی کو بھول جاتا ہے وہ پھر سمجھنا شروع یہ سمجھنا نہ شروع کر دے کہ یہ کتاب ہی سب کچھ ہے نہیں کتاب بے شک ایک ذریعہ ہے بہت سارے ذریعوں میں سے ایک لیکن بنیادی کام جو ہے وہ حقیقی یار اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی رضا کو پانا ہے اور اس اس اہمیت سے کبھی بھی نہیں بھولنا ہے اور وہ کبر ہم پر راضی ہوگا تب راضی ہوگا وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے شکل صورت کو نہیں دیکھتا تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھتا تمہارے آمال کے کسرت کو نہیں دیکھتا وہ فرماتا ہے میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں اس میں کتنی پاکیزگی ہے وہ فرماتا ہے وَلَاكِنِ تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہوں اس نیت میں درستگی کتنی ہے ایک جامع بات آ جاتی ہے دوستوں ایک جامع بات آ جاتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ تو ہی ایک بحثیت جماعت کے کارکن کے آپ کی جزمہ داری ہے اس کو کبھی بھی مت بولیں کبھی بھی مت بولیں آپ ہمیشہ اپنے قلب اور نفس کی پاکیزگی کے لیے کوشش کرتے رہیں وہ جس طرح ہمارے مرشد مہربی ہمیشہ یہ شیر فرماتے تھے ہم ہمیشہ اکثر و بہشتر آپ کے تقریر میں سنتے تھے نشامل درس میں ہو نور فیضان نظر جب تک اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کا شیر نشامل درس میں ہو نور فیضان نظر جب تک فقط تدریس کر سکتی نہیں اہل نظر پیدا تو جب تک وہ فیضان نظر جو اولیاء اللہ سے ملتا ہے ان کی نسبت سے ملتا ہے ان کی صوبت سے ملتا ہے ان کے عقیدت سے ملتا ہے ان کے عذب سے ملتا ہے وہ شامل جب تک نہیں ہوگا تو کہتے ہیں کہ صرف کتابیں جو ہیں وہ اہل نظر پیدا نہیں کر سکیں گی تو ہم اور آپ اپنے اس کام کو کبھی بھی نہ بھولیں اور اس فیضان نظر کو اپنے دل میں سمونوئی کی کوشش کریں اور اس کے متعلاشی رہیں اور اس کو حاصل کریں اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جماعت کے مزاج اور اس کی غرض جب قیام کے غرض اور غایت کو سمجھیں دیگر جماعت اوپر اس کو قیاس مت کریں دیگر جماعت اوپر آپ اس کو قیاس مت کریں ان کا کام جو بہترین کام کر رہی ہیں ان کے لیے ہمارے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی اور اوصلہ آتا فرمائے تو ان پر آپ کو اپنے آپ کو مت قیاس کریں چونکہ آپ کا ایک کام منفرد ہے میں دوبارہ عرض کروں گا آپ صرف علم سیکھنے کے لیے جماعت میں نہیں آئیں آپ انسان بننے کے لیے آئیں علم تو ماشاءاللہ شیطان کو بھی بہت تھا علم تو شیطان کو بھی بہت تھا علم حاصل کرنا چاہئے میں اس پر آؤں گا آخر میں علم حاصل کرنا چاہئے لیکن چونکہ آپ سینئر دوست بیٹے ہوئے ہیں ایک ایسے لوگ جنہوں نے کافی ارسا صحبت کی ہے اس لیے میں اس حالے سے گفتہو کر رہا ہوں تو علم بھی اس وقت کارامد ہوگا جب علم کے ساتھ عدب بھی آئے بڑے بڑے علاموں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پروفیسر بڑے دانشور لیکن ان میں وہ عدب و عداب انکساری و عائزی نہیں پائی جاتی جو ہمارے حضرت کی خدمت میں آنے والے ایک عام فقیر میں پائی جاتی ان سے ملیں گے ان سے ملیں گے تو آپ کو ایک ان کی گفتگو میں ایک پیار نظر آئے گا ان کے ملنے میں آپ کو محبت ملے گی ان کی گفتگو آپ کو اپنا آپ کو ایک طرح سے اپنے طرف کھینچ لے گی یہ چیز آپ سب میں ہونی چاہیے اور اس میں مزہ کیوں آتا ہے مزہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اس سے جو انکساری عائزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی ذاتی مفادات اس سے چاہیں بلک اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی متوجہ ہو اور یہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے تو اس لیے آپ سے یہ بات میری طویل نہ ہو جائے تو نساب کی بات ہو گئی اس کی مزاج جماعت کی مزاج کی خصوصیات کو زیر نظر رکھا جائے گا یہ کوئے ہمالیہ انشاءاللہ طے کریں گے ہمارے مجاہد اور یہ نساب بنی جائے گا اللہ کر ایسا ہو اور تبلیغی حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تبلیغی کام بنیادی نویت کا ہے آپ سب حضرات اس اہمیت کو سمجھیں اور وفود کی صورت میں کام کرنے کی عادت دالیں انفرادی طور پر بھی کام کریں اس کی اپنی اہمیت ہے ایک وفود کی صورت میں بھی نکلنے کی کوشش کریں میں تو صرف باتیں کرتا ہوں دوستوں سے میں نے کافی گفتگو کی ہے ابھی جب ہم تھے اللہ با شریف میں جب اعتقاف ہو رہا تھا کافی دوستوں ہاں تشریف لائے تھے اس مسنون اعتقاف کے لئے تو ان سے بھی میں یہ گزارش کر رہا تھا انشاءاللہ وفود کا سلسلہ اللہ با شریف سے شروع ہوگا اور اس کو ہم اس کو ہم بڑھائیں گے اس کو وسط دیں گے تو ایک وفود کی صورت میں نکلیں اور ایک رات یا کچھ گھنٹے آپ اللہ کی ذکر و جیاد کے لئے وقت کریں اور لوگوں سے جا کر ملیں ان کو گلے لگائیں ان کو پیار دیں اور ان کو نماز کے لئے آمادہ کریں ان کو اللہ کی ذکر کا مزہ آنا چاہیے تو یہ وفود کے سلسلے یہ دوبارہ تنظیمی کارکون اگر یہ بھی اپنے اس کام میں شامل کر دیں کہ کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو کہ ذلہ باڑی کوئی ایک وفود نکالے ایک تو تنظیمی کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک تبلیغی رنگ بھی آ جائے آپ کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے کر بھی رہے ہوں بے شک کر بھی رہے ہوں گے اس کو اور بہتر بنائیں کہ نئے لوگوں کو بھی آپ نے بٹھا دیا اور ان میں بھی یہ جوہر یہ جوش یہ جذبہ پیدا کیا جس طرح اور اس مبارک قریب آ رہا ہے تو اس دعوتی مشن کو آپ مزید بہتر بنا کر زیادہ لوگوں کو اس مبارک کی دعوتیں اب یہ چند معروضات تھیں اور باقی بہترین صلاحیتوں کے مالک باہر بھی ہوں گے اور جو یقیناً وہ وہ موقع ملنے کے منتظر ہوں گے کہ بھئی ہمیں موقع ملے تو ہم بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور خدمتیں پیش کریں تو اس لیے کبھی بھی کاہلی و سستی کا مظاہرہ نہ کریں اور یہ ذمہ داری جو آپ کو ملی ہے اس کو این سعادت سمجھیں اور ذمہ داری کو نبا کر دکھائیں صرف اوضا ہی نہیں بلک چونکہ آپ اہلِ دل ہیں چونکہ آپ اہلِ طریقت ہیں چونکہ آپ کا مطمئ نظر ہے اپنی نفس کی خرابیوں کو دور کرنا اس کا تذکیہ کرنا اور اپنے قلب کی صفائی کرنا اور اللہ کے حضور میں اور اس کی خوشنودی کو پانا تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عوضے کے منتظر رہیں اہلِ ملتا ہے تو اس کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس کے ساتھ انصاف کریں اگر اہلِ اہلِ نہیں ہے معذول بھی کر دیا جاتا ہے تو کسی فقیر کے جبین پر شکن نہیں آنا چاہیے وہ کہ آمنہ صدق نہ میرے لئے کیا یہ کم ہی غنیمت ہے کہ میں اس جماعت کا ایک ادنا کارکن ہوں اور میں اس ایک خادم کے حیثیت میں کام کر رہا ہوں یہی میرے لئے بڑی سعادت ہے اب میں آؤں گا تعلیم کے حوالے سے تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں موسیقی